جیسے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی جبکہ پاکستان کو بنے بھی ایک ہی سال ہوا تھا پاکستان نے چیکو سلواکیہ میں ڈھائی لاکھ رائفلیں خرید کر عربوں کو دی اور تین جنگی جہاز اٹلی سے خرید کر مصر کے حوالے کیے تاکہ وہ اسرائیل سے اپنا دفاع کر سکے پاکستان نے 1966 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں میں عربوں کی مدد کی اور اسرائیل کو روکنے میں قلیدی کردار ادا کیا پاکستان نے انہی جنگوں میں 20 کے قریب اسرائیلی جنگی جہاز مار گرائے جب اسرائیل نے ترکی کے امدادی جہاز پر گولہ باری کی اور دونوں ممالک میں جنگ کا خطشہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے پاکستانی جنگی ہیلیکاپٹر ترکی کی مدد کو پہنچے اور ترکی کی سرحدوں پر پروازے کی پاکستان نے اسرائیلی حملے کے خلاف مصر کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ وادی سینہ کے قریب رک گئے اور آگے نہ بڑھ سکے پاکستان نے 1980 میں روز جیسی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لے کر افغانستان کی مدد کی اور روز کو شکست سے دوچار کیا افغانستان اور انڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کو اس وقت افغانستان میں جتنی مزہ حمد کا سامنا ہے اس کے پیچھے بھی پاکستان ہی ہے پاکستان نے 92 اور 93 میں یولپ کے خلاف اس وقت بوسنیا کی مدد کی جب تمام مسلمان ممالک نے چھپ کا روزہ رکھ لیا تھا پاکستان نے نہ صرف ان کی سفارتی مدد کی بلکہ پاک فوج عملن وہاں لڑنے گئی پاکستان نے آرمینیا کے خلاف آزربائی جان کی مدد کی پاکستان غالباً دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو آج بھی آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا پاکستان نے ایران کی عراق کے خلاف مدد کی اور ایران عراق جنگ وزور طاقت رکھوائی پاکستان نے ایران میں دہشتگردی کرنے والی تنظیم جندلہ کے سربراہ کو گرفتار کرنے میں ایران کی مدد کی پاکستانی مجاہدین نے انڈیا جیسے ملک کے چنگل سے آدھا کشمیر آزاد کروایا پاکستان نے انیس سو پینسٹ میں اپنے سے پانچ گناہ بڑے انڈیا کو شکست دی پاکستان نے کشمیری مسلمانوں کو ظالم کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے اپنے سے کئی گناہ بڑے فوجی اور معاشی طاقت سے تین جنگیں لڑی کارگل کی جنگ میں پاکستان نے صرف چند ہزار فوجیوں کی مدد سے انڈیا کی سپلائز روک کر سات لاکھ انڈین فوج کو محصور کر لیا تھا جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے پاکستان کی وہ جیتی ہوئی جنگ نواز شریف کی سیاسی بزدلی کی نظر ہو گئی پاکستان نے خانے قابہ کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کروایا پاکستان نے انیس سو اکاندے میں کوئید کی عراق کے خلاف مدد کی جب شاہِ ایران نے متحدہ عرب امارات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دی تو پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی مدد کی جب مصر اور عربوں میں اختلاف پیدا ہوا تو پاکستان نے مصر کے سفارش کی اور عربوں کو رازی کیا یہ کام جنرل سیاہ مرہوم نے کیا تھا جب اقوام متحدہ میں مسلمانوں کا موقف پیش کرنے کی باری آئی تو تمام مسلمان ممالک بشمول عربوں اور ترکوں کے سب نے پاکستان کا نام چنا جس کے بعد جنرل سیاہ الحق نے اقوام متحدہ میں اپنی مشہور زمانہ تقریر کی اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے چین کو تسلیم کیا اور اپنا سفارتکار چین دھیجا ایوب خان نے چین کی ابتدائی ضروریات کے لیے اس وقت چین کو ہوای جہاز بسیں اور بہت بڑی مقدار میں خوراک بھیجی چینی آج بھی پاکستان کا وہ احسان نہیں بھولے اور آج بھی وہ ہمارے بہترین دوست ہیں لپریشن ڈائیگرز آف تامل علام نامی دہشت پر تنظیم ایک تہائی سری لنکا پر قابض تھی اس ناسور سے سری لنکا کی جان پاکستان نے چھڑائی اور پاک فوج کی مدد سے وہ تحریک ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئی اسی لئے سری لنکن ہمیشہ پاکستان کے شکر گزار رہتے ہیں 1980 میں جب زمبابوے کو عالمی تنہائی کا سامنا تھا تو پاکستان نے اس کی مدد کی 1993 میں جب امریکن فوجی چار ہزار سومالی جنگجووں کے گھیرے میں آگئے تو وہاں امن میشن پر موجود پاک فوج کے مختصر سے دستے نے ان کو چھڑایا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا بھر میں قیام امن کے لئے فوجے بھیجنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے پاکستان کو معمولی مت سمجھئے اس کی قدر کیجئے